اچھا لگے کہ وہ فائنل میں آگیا بہت خوشی کی بات ہے لیکن یہ دکھ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں کھلا تو انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس کا دکھ ہے زیادہ تر پاکستانیوں کی اگر رائے دیکھی جائے تو وہ زیادہ تر یہی چاہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ فائنل ہو اس کی کیا وجہ وہ انجوائے تھا انجوائے ہم کر سکتے تھے لیکن پار تو جیت بات کی بات کی لیکن ہمیں جیتنا ہے انڈیا نے انڈیا کو بیٹ کیا ہے اور اس وقت انڈیا نے امام کافی افسردہ ہے ہم لوگ بھی دکھی ہیں کیونکہ ہم لوگ میچ دیکھنا چاہتے تھے پاکستان اور انڈیا کا فینالے میں لیکن وہ بات سچ نہیں ہو سکی تو اس کے بارے میں بھی کیا ریویوز ہیں سپیشل انڈیا ٹیم کے لیے آپ کی کیا ریویوز ہیں مجھے تو دکھ بھی ہے کیونکہ ہم نے سوچا ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہوگا اور اس صفحہ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان ہی چیتے گا لیکن اچھی بات بھی ہے باہر چل گئے ہمارا مین مقصد یہ کہ پاکستان جیتا اور پاکستان فائنل میں آیا اس کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ابھی ارفان پتھان چو ہے انہیں نے ٹویٹ کیا اور تنزیہ اور ٹونٹ مارے کہ آپ بے شک جیت گئے ہیں تو پر آپ میں گریس نہیں ہے تو اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی کتنی گریس ہیں اور انڈیا چو ہے وہ فائنل میں بھی نہیں آ سکا تو پاکستان کو اتنا وہ نہ لیں ہلکا نہ لیں پاکستان جب دعا اس سے چلتا ہے تو پاکستان کے پیچھے پوری عوام پوری قوم کی دعائیں ہیں بلکل آیا سر دیکھا تو انڈیا ہار گیا ہے اب فائنل میں ہم انگلینڈ کے آمنے سامنے انگلینڈ اور پاکستان ہوگا آپ کیا چاہتے تھے انڈیا کے ساتھ فائنل ہو یا انگلینڈ کے ساتھ فائنل ہو نہیں سر چاہتے تو ہم تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہو زیادہ در پاکستان زیادہ در پاکستانیوں کی اگر رائے دیکھی جائے تو وہ زیادہ در یہ چاہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ فائنل ہو اس کی کیا وجہ سر وہ انجوائے تھا انجوائے ہم کر سکتے تھے عارتے جیتے بات کی عارتوں جیت بات کی بات کی لیکن ہمیں جیتنا ہے انجوائے ہم نے کر لی ہے انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ کافی میمز ہمارے پہ بھی بنتی رہتی ہیں سر کچھ نہیں کہیں گے بس وہ ایک گارہ چلتا تھا نا موقع والا وہ دوبارہ چلنا چاہیے انہیں پہ بات یہاں پر اور جو لوگ مجود ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں جی اچھا لگا پاکستانیوں کے جو ریکشن تھے فائنل میں پہنچنے کے لیے اور انڈیا یہ بہت چھوی بات ہے کہ ہم فائنل میں پہنچیں اور بڑے شان سے اور بڑے گرف سے پہنچیں بڑے خوشی کی بات ہے کہ انڈیا بھائر ہو گیا ہے ان کو پتہ لگے کہ گریس ہوتا کیا ہے گریس گریس میں تبدیل ہو گیا گریس گریس میں تبدیل ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے بڑی کوشش کی ہے ساؤت افریقہ سے ہارا اور بھی بڑی کوشش ہیں کی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سیمی فائنل میں نہ پہنچیں لیکن پاکستان فائنل میں اور وہ باہر ہو گئے وہ کہتے ہیں نا جو بیج بہت ہے اور وہ کارتا بھی ہے اور انڈیا کے ساتھ وہ ہی ہوا آج انڈیا نے پوری کوشش کی کہ انٹرپٹ کیا پاکستان کو پاکستان آگیا نہ جائے لیکن پاکستان نے میند بھی کی لکھ بھی بہت ساتھ ہی ماری اور پاکستان انشاءاللہ فائنل پہ ہو گیا اور انشاءاللہ جیتے گا بھی انشاءاللہ پور اور گرور ان کو لے کے ڈوبا ہے گرور کا سر نیچہ گرور کا سر نیچہ اور دیکھیں سب سے بڑی باہجن کے اوپر ٹیگ لگ گیا ہے کہ ہمارے امسائے ہیں اور یہ ٹین وکٹوں سے ٹیکنڈ دفعہ ریکارڈ لگیا کہ ہار گئے اسے ایک نہیں ہے کہ انہوں نے ہم بھی تب ان سے جیتے ہوئے تھے جو امپائز نے کیا جو آئی سیسی ان کو فیور دیتی رہی ہے نو بول تب نہ کرتے تو آج وہ بھی تو وہ آج سامنے آگے اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے